بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچو آج ہم ADP Part 1 یا BSE Part 1 یا B.S.Math 3rd semester اس کا کورس کا ایک پورشن کرنے لگے ہیں اور ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ B.S.E. Electricity and Magnetism کے chapter number 8 میں سے ہے تو چلیں اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں چلیں جی آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے لارنس فورس کے اوپر last lecture میں ہم نے لارنس فورس کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نے لارنس فورس کو استعمال کرنا ہے آپ سمجھ لیں اور ایک apparatus ہے velocity selector اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا ایڈیا دے دوں velocity selector جو ہے اس کے نام سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایک ایسا apparatus ہے جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق charge particle کی velocity مطلب اپنی مرضی والے velocity والے particles کو select کر سکتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس بہت سارے particles ہیں جو مختلف velocities کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک specific velocity والا particle چاہیے تو میں پھر کیا کروں گا ان سارے particles کو اس مشین کے اندر سے گزاروں گا اور میرے پاس صرف وہ والا particle آ جائے گا جہاں میں چاہتا ہوں جو میری مرضی کی velocity والا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے electric اور magnetic field دونوں کو استعمال کرنا ہے اگر آپ گوھر کریں میں یہاں ساتھ ساتھ آپ کو یہی والی diagram 2D میں بناتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو 2D کو سمجھنا یہ والی جو diagram آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3D میں بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا understand کرنا مشکل ہوتا ہے فرض کر لیں ہمارے پاس اوپر ہے positively charged plate اور نیچے ہے negatively charged plate اگر ہم ان کے درمیان electric field کی direction دیکھیں تو وہ ظاہری بات ہے positive سے negative کی طرف ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ electric field is vertically downward in this diagram اسی طرح فرض کر لیں کہ ہمارے پاس ایک magnetic field بھی ہے جو into the paper ہے یعنی north pole آپ کی طرف ہے یعنی جس طرف آپ بیٹھے ہیں سکرین سے باہر north pole ہے اور سکرین کی دوسری طرف south pole ہے تو ظاہری بات ہے پھر magnetic field lines کی direction کیا ہوگی starting from north to south یعنی into the paper تو میں پھر ایسا کرتا ہوں into the paper magnetic field lines کو show کر دیتا ہوں cross لگا کے ہم جانتے ہیں یہ جو cross ہے یہ into the paper magnetic field کو ظاہر کرتا ہے تو فرض کر لیں یہ ہمارے پاس into the paper magnetic field lines ہیں اور اس magnetic field کو میں بی سے ظاہر کر دیتا ہوں چلیں اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک electric field ہے اور ایک magnetic field ہے اگر آپ غور کریں electric field vertically downward ہے اور magnetic field into the paper ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ electric field اور magnetic field کے درمیان 90 کا angle ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر اگر دیکھا جائے اگر میں ایک charged particle کو فرض کر لیں ہمارے پاس charged particle ہے orange color کا یہ left side سے میں charges کو بھیجتا ہوں اندر یعنی وہ rightward جا رہے ہیں positively charged particles ہیں جو right side کی طرف جا رہے ہیں اب ان charged particles پر اگر میں electric force کی بات کروں تو electric force کی direction ہوگی ان پر vertically downward آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے vertically downward کیوں ہوگی یہ دیکھیں فرض کریں charged particle یہاں پر پہنچا ہوا ہے یہ positively charged particle اس پر electric force لگے گی vertically downward اور اس کی magnitude کیا ہوگی q into e q جو ہے یہ charge particle ہے اور e وہ والی electric field ہے جس کے اندر یہ جا رہا ہے ظاہری بات ہے یہ vertically downward کیوں لگ رہی ہے کیوں کہ positive plate اس کو repel کرے گی اور negative plate attract کرے گی اس کا مطلب ہے electric force کی direction جو ہے وہ in the direction of electric field ہی ہوگی اچھا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی ساتھی imagine کریں گے کہ یہ charged particle ہے جو v velocity کے ساتھ v velocity کے ساتھ magnetic field کے اندر جا رہا ہے اب magnetic field کے اندر جب charge particle move کر رہا ہو تو اس پر ایک magnetic force بھی لگتی ہے اس کا مطلب ہے اس charge particle پر ایک magnetic force بھی لگے گی اگر میں اس magnetic force کو fm کے ساتھ ظاہر کر دوں تو یہ ہوگی q v cross b اور right hand rule کے مطابق اگر میں v cross b کو گھوماتا ہوں اگر میں v vector کو b کی طرف rotate کروں تو میرے پاس جو magnetic force کی direction آئے گی وہ upward ہوگی اس طرف یہ magnetic force کی direction ہوگی کیونکہ velocity rightward ہے magnetic field into the paper ہے v cross b کریں گے تو thumb جو ہے یہ negative سے positive plate کی طرف جائے گا اس کا مطلب ہے electric force کی direction positive سے negative plate کی طرف تھی اور magnetic force کی direction negative سے positive plate کی طرف ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں forces ایک دوسرے کے opposite act کر رہی ہیں کون سی دو forces magnetic force اور electric force magnetic force اور electric force ٹھیک ہو گیا تو condition ہم نے کچھ ایسی achieve کرنی ہے کہ magnetic force جتنی بھی لگ رہی ہے اس کی magnitude electric force کی magnitude کے equal ہو میں پھر بات اپنی repeat کر رہا ہوں کہ condition ہم نے ایسی achieve کرنی ہوتی ہے یعنی electric اور magnetic fields کی values ہیں وہ ایسی adjust کرنی ہے بات چارج چارج پھر پھر لگنے لگنے والی magnetic اور electric force جو ہیں ان کی magnitude آپس میں سیم ہو جائے اب جب ان کی magnitude سیم ہوگی direction ان کی opposite ہے تو جب یہ charge particle پہ act کریں گی تو charge particle نہ تو magnetic force کی طرف جائے گا اور electric force کی طرف جائے گا کیونکہ دونوں forces نے ایک دوسرے کی effect کو cancel کر دی ہے تو ایسا charge particle جس کے اوپر لگنے والی magnetic اور electric force کی magnitude برابر ہوگی وہ بغیر deflect کیے سیدھا پاس کر جائے گا یعنی اس کی direction of motion change نہیں ہوگی تو اب میں اسی charge particle کی condition بنانے لگاؤں یعنی magnetic force for that charge particle is equal to the electric force اور دونوں کی direction opposite ہے اس لئے دونوں ایک دوسرے کو cancel out کر رہی magnetic magnetic force کا formula اگر magnitude کی شکل میں لکھوں تو بنے گا q v b sine of theta اور electric force کا formula magnitude q e q q q سے cancel ہو گیا یہ بھی جانتے ہیں کہ angle theta 90 ہے v اور b کے درمیان بننے dv angle 90 ہے sine 91 ہوتا ہے جی کیا بات ہے سکرین نظر نہیں آرہی اچھا چلے مجھے لگتا آپ کے signals کا issue ہوگا پھر بھی recording تو ہو رہی ہے آپ اچھا آپ ثوڑا wait کر لیں ٹھیک ہو جائے اچھا sine 90 جو ہے اس کی جگہ 1 آج جائے گا آپ کے پاس left hand side پر v b رہ گیا اور right hand side پر e رہ گیا اب یہاں سے velocity کا formula بن گیا e over b اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایسا charge particle جس کی velocity electric اور magnetic field کی ratio کے برابر ہوگی وہ charge particle velocity selector کے اندر سیدھا پاس کر جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے velocity selector کے اندر سے اپنی مرضی کی velocity والا particle سیدھا پاس کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم applied electric اور magnetic field کی values ہیں وہ اس طرح سے adjust کریں گے کہ electric اور magnetic field کی values کی ratio اتنی آجائے جتنی velocity والا particle ہم straight pass کروانا چاہتے ہیں آپ سیلیکٹر کے اندر ہم نے بہت سارے particles کو بھیجا ان میں سے کسی کی velocity 10 meter پر سیکنڈ بھی ہوگی تو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے 10 meter پر سیکنڈ والی velocity والا particle ہے وہ straight pass کر جائے اور باقی bend ہو جائیں تو کیا کروں گا میں applied electric اور magnetic fields کی ایسی values adjust کروں گا کہ electric اور magnetic field کی جو ریشو ہے electric اور magnetic field کی ریشو جو ہے وہ کتنی آ جائے 10 meter پر سیکنڈ کے equal آ جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسا charge particle جس کی velocity electric اور magnetic field کی ریشو کے برابر ہوگی وہ straight pass کر جائے ایسا particle جس پر magnetic force زیادہ act کرے گی وہ اس طرف bend ہو جائے گا اور ایسا particle جس پر electric force زیادہ act کرے گی وہ اس طرف bend ہو جائے گا لیکن ایسا particle جس پر electric and magnetic fold equal magnitude میں act کر رہی ہوں گی وہ straight pass کرتا رہے گا اور ہمیں اسی particle کی ضرورت ہے یعنی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو straight pass کروا دیتے ٹھیک ہے سب کو سمجھ آگئی ہے اس کی اب آپ دیکھیں یہ جو بک کی کچھ میں images آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بھی یہ ہی ساری سٹوری ہے جس کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے یہ دیکھیں فائنل فارمولا ہمارے پاس required velocity کا آگیا e over b یعنی electric اور magnetic field کی ratio تو یہ آپ کا ایک جو ٹاپک ہے یہ complete ہو گیا جی تو بچو یہ تھا آپ کا آج کا lecture next ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ